ہم آپ کے ساتھ بہت ہی ہلکے پلکے اور کرسپی سنیکس کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں پوٹیٹو فنگرز تو اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے پوٹیٹوز لے لیے ہیں دو میڈیم سائز کو پوٹیٹو لیے ہیں انہیں میں نے بوائل کر کے پیل کر لیا ہے سیمولینہ یا سوجی لی ہے ون فورت کپ اس کے علاوہ کورینڈر لیرز لے لیے ہیں گرین چیلیز لیے ہیں انہیں بہت باریک کٹا ہے میں نے یہ تقریباً ون ٹی سپون ہے اور ون ٹی سپون ہیپ فل میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اس کے علاوہ ہمیں وٹر چاہیے ہوگا یہ بھی ون بائی فور کپ ہے اس کے علاوہ میں نے لہسن کا ایک جوا لے کے اور اسے اس طرح سے میں نے سلائس کر لیا ہے یا ڈائزر میں اسے چاپ کر لیا ہے آپ کے پاس اگر گارلک پاوڈر ہو تو وہ آپ ہاف ٹی سپون یوز کر لیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں یہ پوٹیٹوز لے لوں گی جنہیں میں نے پہلے سے بوائل کیا ہوا ہے انہیں گریٹ کر لیں گے اور یہ کر لی ہے میں نے گریٹ اب ایک پین لیں گے اس میں میں سب سے پہلے ون بائی فور کپ یا کورٹر کپ اسے کہتے ہیں اٹھا پانی ایڈ کر دوں گی اور اس میں ہم آئل ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹو ٹو ٹی سپون ایڈ کریں گے آئل کے اور ساتھی ہم اس میں سیمولینہ یا سوجی ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے یہاں تک میرا فلیم ہون تھا جب پانی اچھے سے گرم ہو گیا تو میں نے فلیم آف کر دیا تھا فلیم آف کرنے کے بعد ہم یہ سارا کام کریں گے اچھے سے مکسنگ کر دیں گے اور اسے رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ جو ہماری سوجی ہے وہ پھول جائے اچھے سے سویل ہو جائے تو یہ اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ایک باؤل لے لیا میں نے اس میں سب سے پہلے میں نے پوٹیٹوز ایڈ کیے ہیں جنہیں ہم نے گریٹ کر لیا تھا کدوش کی مدد سے کش کر لیا تھا سوجی ٹھنڈی ہونے پہ میں نے لے لی ہے اور یہ پھول چکی ہے اچھے سے چاٹ مسالہ میں نے ہاف ایڈ کیا ہے ہاف ہم میں بات کے لیے رکھ رہی ہوں یہ میں نے کرینڈر لیوز ایڈ کر دیا ہے سالٹ ایڈ کر دیا ہے اور یہ گرین چلیز ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر پاودر ایڈ کر دیا ہے اور گارلک بھی میں نے ڈائزر میں سے نکال کے سیمولینہ یا سوجی کے ساتھ ہی ایڈ کر دیا تھا اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی جو سوجی یا سیمولینہ آپ نے لی ہے اس کا اور جو پوٹیٹوز ہیں ان کا پرپورشن ہونا بہت ضروری ہے جیسے میں نے چوتھائی کپ یا ون بے فور کپ سے مولینہ لی ہے تو میں نے دو پوٹیٹوز لیے تھے اگر فور پوٹیٹوز آپ لیں گے تو اس کے لیے ہاف کپ سوجی کا جائے گا اور یہ ضرور آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب سوجی پوری طرح سے پھول جائے اس کا تقریباً دانہ سوفٹ ہو جائے تو بعد میں اس کے ایڈ کریں گے پوٹیٹوز میں تو ادروائز یہ فنگرز ہماری جو ہے نا وہ صحیح سے فرائی نہیں ہوتی میں نے مکسنگ کر لی ہے اب میں ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا بیٹر لوں گی اور اس طرح سے گول کرتے کرتے اس کی فنگرز ریڈی کر لیں گے دیکھیں اور فنگرز ریڈی کرنے کے بعد ہم نے بہت زیادہ دیر نہیں رکھنا اس کو جلدی ہی فرائی کر لینا ہے کیونکہ پھر یہ نہ ہو کہ جو سوجی ہے وہ پوٹیٹوز کا واتر جو ہے ابزورب کر لیں یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئی ایسے ہم باقی کی ریڈی کر لیں گے اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کر لیجئے آئل میڈیم فلیم پہ گرم ہونے کے بعد میں اس میں یہ تمام فنگرز ایڈ کر دوں گی اور تھوڑی تھوڑی کر کے انہیں فرائی کر لیں گے دیکھیں یہ فرائی ہو چکی ہے بہت ہی کرسپی ہے جب فرائی ہو جاتی ہے تو چمچ لگانے سے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کا کرسپی نس تو اسی طرح ہم باقی کی بھی فرائی کر لیں گے یہ تمام کی تمام فرائی ہو چکی ہے اب جو میں نے رکھا ہوا تھا چاٹ مسالہ باقی کا اس کے اوپر میں سپرنگل کر دوں گی تو کرسپی پوٹیٹو فنگرز کی ریسپی کو گھر پہ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ریسپیز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن